پندرہ نومبر دو ہزار چوبیس السلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر تو تھنڈ بہت زیادہ شروع ہو چکی ہے اور اس بار تو پندرہ نومبر کو ہی بہت زیادہ تھنڈ محسوس ہو رہی ہے سموک بھی بہت زیادہ ہے دھند بھی بہت زیادہ ہے تو ایسے میں ہمارے پرندوں کو تھنڈی ہوا نہ لگے اس کے لیے ہمیں ان جالیوں کو کور کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے کر دیا ہے یہ پلاسٹک سے میں نے اس کو کور کیا ہے تاکہ باہر کی تھنڈی ہوا اندر نہ جا سکے اور کھڑکی بھی بند کر دی ہے بلکل ایک طرح کا ہم نے ایر ٹائٹ اس کو کر دینا ہے تاکہ تھنڈی ہوا بلکل بھی اندر نہ جا سکے لیکن روشنی ضرور جائے رات کے ٹائم اب ایک لائٹ اون رہتی ہے کیونکہ اب انڈے بھی ہیں اور دو بچے نکلے تھے ایک بچہ مر گیا ابھی لائٹ اون کر کے دکھاتا ہوں تو ایک بچہ کسی نہ کسی بجہ سے مر گیا ہو سکتا ہے کہ پہلی بار اس فیمل نے بریڈ کی ہو اور پہلی بار میں کافی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن نیکس ٹائم جب وہ انڈے دے گی تو اس کو پتا رہے گا کہ انڈوں کی حفاظت اور بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے ابھی میرے بیٹے نے اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی شیٹ رکھتی ہے تاکہ اندر والی سیٹ پر تھنڈک نہ جا سکے لیکن یہ بلکل بھی اس نے صحیح نہیں کیا اس کو اتارنا پڑے گا نہیں تو یہ جو اوپر کچھ بڑھی ہوئی ہے یہ ٹوڑ جائے گی نیچے گر کر جب پریدے اس کے اوپر بیٹھیں گے اسی کے اندر ہی ایک بچہ ہے لیکن پہلے دو تھے کل میں نے دیکھا تھا دو تھے لیکن ایک مر گیا کس وجہ سے مرا یہ میں نہیں جانتا میرے پیٹے نے اپنے ذہن کے مطابق اس کو کور کیا تاکہ تھنڈک سے اس کو بچایا جا سکے لیکن تھنڈک سے ایسے نہیں بچایا جاتا جیسے اس نے کیا اب یہ دیکھیں اس مٹکی کے اندر یہ ایک بچہ ہے اس سے چھوٹا بھی ایک بچہ تھا جو کہ کل میں نے دیکھا تھا لیکن آج سوہو جب میرا بیٹا پانی چینج کرنے کے لیے آیا تو اس کے اندر وہ مرا ہوا تھا تو اس کو نکال دیا گیا چلیے اب ان کو زیادہ تنگ نہیں کرتے ابھی چار اور انڈے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہو ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کے اندر سے بچے نکل آئیں اس کے اندر بھی کچھ یوں ہی تھا لیکن ابھی کوئی بچہ نہیں نکلا ہے لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا اس کے اندر بھی انڈے موجود تھے تو یہ انڈوں کے اوپر ابھی بیٹھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے ایک دو انڈے اور بھی نئے آ گئے ہوں تو اس کے اندر بھی وائٹ ریڈ آئیس فیمل تھیں اس کے اندر آئی تنک اب انڈا ہاں انڈے ہیں اس کے نیچے بھی اس کو بھی ہم تنگ نہیں کرتے یہ رکھیں تین انڈے ہیں اس کے اندر اور اس واری مٹکی کے اندر بھی انڈے تھے اس کے اندر کتنے ہیں چار انڈے ہیں اس کو بھی ہم تنگ نہیں کرتے تو سردی کے اوپر بات کر لیتے ہیں تھنڈ کے دن شروع ہو چکے ہیں جاری لگی بھی ہے لیکن باہر والی سائٹ پر شیشہ ہے اس کو بند کر دیا ہے تاکہ باہر کی ہوا اندر نہ آسکے اور اس سائٹ پر بھی جو سراغ تھا ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے رکھا تھا میں نے اس کے باہر والی سائٹ پر بھی میں نے ایک وائیڈ شیٹ لگا دیا ہے تاکہ باہر کی ہوا اندر نہ آسکے ابھی تیمپریچر جو ہو رہا ہے وہ دیکھئے انیس ڈگری تیمپریچر ہو رہا ہے اور توتوں کے لیے آئیڈیل تیمپریچر مانا جائے گا اٹھائی سے تیس ڈگری لیکن ابھی یہ انیس ڈگری تیمپریچر ہو رہا ہے جو کہ بہت زیادہ تھنڈا ہے اس کے لیے ہمیں ایک بلب کو چوبیس گھنٹے آن رکھنا پڑے گا لیکن ابھی یہ بلب میں اتار کر اندر والی سائٹ پر لگاؤں گا جہاں پر ہمارا یہ کیج ہے تاکہ اندر والی سائٹ پر ہیڈ بن سکے اور آنے والے ٹائم میں اس جالی کو بھی پلاسٹک سے کور کرنا پڑے گا تاکہ یہاں سے بھی تھنڈی ہوا نہ جا سکے جتنا چھوٹا ایریا ہم ونٹر سیزن میں کر سکتے ہیں اتنا کریں گے تاکہ اندر ہیٹ بنی رہے ہیٹ بنی رہے گی تو پرندر بہت اچھے سے بریڈ کریں گے اور بچے بھی خوب نکلیں گے انڈوں میں سے اگر تھنڈک ملتی رہی تو انڈوں میں سے بچے نکلیں گے لیکن وہ مر جایا کریں گے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ بھی تھنڈ کی وجہ سے مراؤ لیکن مجھے تھنڈ کی ریزن لگتی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے گرم فوڈ بھی اس کو دینا ہے جیسا کہ ایک فوڈ ہے انڈا اوبالی ہے اس کو میش کیجئے ہلک کسی ایک چھٹکی نمک کی ڈال دیجئے اور کیج کے اندر رکھ دیا گرے ہر تین سے چار دن کے بعد اوبڑے ہوئے چاول بھی ہر تین سے چار دن کے بعد پرندوں کو اوفر کرتے رہیں اور یاد رکھیں اگر آپ کا یہ چھوٹا ہے جیسا کہ یہ والا پنجرہ ہے اگر اسی طرح کا پنجرہ ہے تو رات کے ٹائم جو پانی والا پوٹ ہوتا ہے اس کو نکال دیا کریں باہر نہیں تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پرندے پانی پینے کے لیے اس برتن کے پاس آتے ہیں اور وہی پر پوری رات بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی پونچ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے جس وجہ سے تھنڈ لگ جائے گی تھنڈ کی وجہ سے وہ بیمار ہوں گے اور مر جائیں گے دانے والا بطن ہر وقت پنجرے کے اندر ہونا چاہیے تاکہ جب پریلوں کو بھوک لگے وہ کھاڑیں لیکن پانی رات کے ٹائم نکال دینا ہے دن کے ٹائم رکھ دینا ہے بس یہی تھی اپڈیٹ بس تھنڈ سے بچانا ہے کسی طرح بھی بچائیں لیکن کپڑا لپیڑ کر نہیں بچانا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پنجرے کے باہر والی سائیڈ پر ایک کپڑا لپیڑ دیتے ہیں کمبل لپیڑ دیتے ہیں لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا فائدہ تب ہوگا جب باہر والی تھنڈی ہوا اندر نہ آ سکے اور وہ کیسے کور ہوگی ایک پلاسٹک کی سیٹ سے ہی کور ہو سکتی ہے اگر اس کی جنہوں پر کپڑا لگا دیں گے کپڑے کے اندر بھی سراخ ہوتے ہیں وہاں سے ہوا ان آوٹ ہو سکتی ہے تو ہمیں اندر والی سائیڈ پر ہیٹ بنائے رکھنے کے لیے پلاسٹک شیٹ کا ہی استعمال کرنا پڑے گا اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ